بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری باجوڑ میں جے یو آئی کے ورکرز کنونشن میں دھماکا تیس افراد جانبہک اور اسی زخمی ہو گئے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے رہنما حافظ حمدللہ نے دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کنونشن میں مجھے بھی جانا تھا لیکن میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکا پاکستان کے صوبے خیبر پختون خواہ کے زلہ باجوڑ میں خار کے دبائی موڑ کے قریب دھماکا ہوا جہاں جے یو آئی فضل الرحمن کا جلسہ جاری تھا دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے اور زخمی کو ہسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا ڈسٹرک امرجنسی آفیسر باجوڑ سعید خان نے کہا کہ ہم دم دھماکے میں تیس سے زیادہ افراد جانبہق اور اسی سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں جے یو آئی تحصیل خار کے امیر مولانا زیاؤلہ جان بھی اس حادثے میں جانبہق ہوئے ہیں زخمیوں کو تمرگرا اور پشاور منتقل کرنا شروع کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے دھماکی کی نویت کا ابھی تک نہیں بتایا جا سکا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے رہنما حافظ حمد اللہ نے دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کنونشن میں مجھے بھی جانا تھا لیکن میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکا حافظ حمد اللہ نے کہا کہ میں حملہ کرنے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے جہاد کہتے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد اور کھلم کھلا دہشتگردی ہے یہ انسانیت پر حملہ ہے پورے باجر اور ریاست پر حملہ ہے جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے ورز کرز کی بڑی تعداد کنونشن میں موجود تھی جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں اموات کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے دھماکے کی آواز علاقے میں دور دور تک سنی گئی لیکن ابھی تک دھماکے کی نویت کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہو سکی کہ یہ خود کش دھماکہ تھا یا اسے کسی چیز میں نصب کیا گیا تھا جانبہ حق ہونے والوں کی تعداد کا ابھی تک صحیح اندازہ نہیں ہو سکا ہے بی بی سی کے خبروں کے مطابق جانبہ حق ہونے والے افراد کی تعداد بیس ہے اور پچاس کے قریب زخمی ہوئے ہیں ایک اور خبر کے مطابق جانبہ حق ہونے والوں کی تعداد تیس ہے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد اسی سے بھی زائد ہے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں تھماکے کی شدید شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوچے سنجھے منصوبے کے تحت ملک کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام ایک پرامن جماعت ہے ہم نے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ پرامن اور سیاسی جد و جہد کا راستہ اپنایا ہے جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت جمعیت علماء اسلام فیک ورکرز کی بڑی تعداد کنونشن میں موجود تھی جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں امواد کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ نگران وزیر اعلیٰ کیپی کے محمد عظم خان گورنر اور جمعیت علماء اسلام کے سرورہ مولانا فضل الرحمان نے باجر میں ورکر کنونشن میں دھماکے پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے نگران وزیر اعلیٰ نے پولیس حکام سے واقعی تفصیلات طلب کر لی ہیں جبکہ انتظامیہ کو زخمیوں کی بہترین طبی سہولیات فرہم کرنے کی ہداوت بھی کی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باب پاکستان پائن لابا